کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم ان کو برابری کی سطح پہ ایک تو ریلیشننگ کہہ رہے ہیں آپ دوسری آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹ کر پائیں گے بارڈر پہ یا بیانڈ دا بارڈر جو چیز اب آپ کر رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پہ آ چکا ہے کنٹری آبادی کے لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہے گا دنیا کا کوئی بھی کنٹری یا پاکستان کے ساتھ اس ٹائم جو سیچویشن ہے دیکھیں نا اس وقت جو انڈیا ہے نا وہ اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں فورن پلیسی کو سٹرونگ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل فوٹ پرنٹ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی فورن پلیسی کو سٹرونگ رکھا ہوئے ہیں پاکستان کیا ہے پاکستان یوز ہو رہا ہے اس نے امریکہ کو اتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں افغانستان میں اسی ہزار کے قریب ہماری جانے گئی ہیں اس سے پاکستان کیا بینیفٹ ملے یہی ٹھیک ہے وہ سمارٹ ورکنگ پر بلیب کر رہے ہیں ایپل سٹور وہاں آ رہے ہیں ٹیک ہے ٹیسلا وہاں آ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہے ہیں کہ امریکہ نے وہ کوئی بھی پولیسی لیتا ہے نا تو وہ اپنے بینیفٹ کے لیے لیتا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو بھی پولیسی لیے ہیں جو بھی ایگریمنٹ کی ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے ہیں ٹھیک ہو گیا افغانستان میں جو بھی سوچی امریکہ کی رہی ہے حالات رہی ہیں اس نے پاکستان کے ایر بیس ایوز کی ہیں ٹھیک ہے اسے اپنے مقصد تھا پاکستان کو وہ پیسے دیتا رہا ہے پاکستان کو ڈالر دیتا رہا ہے ٹھیک ہوا دلر دیتا رہا ہے لیکن پاکستان ابھی تک ان کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کر پایا ایسے کوئی پولیسی نہیں لاسکتا کہ جس کی وجہ سے ہماری عوام کو فائدہ ہو فائدہ ہو لیکن یہ کہا جاتا ہے 16 جونسا ہم نے وہ کیا نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو حد دور کے ضرورت ہے اپنے آرمی کے ضرورت ہے اتنا بجٹ لے رہی ہے تو وہ ہر ضرورت ہے ہر ملک لیتا ہے کون نہیں لے رہا روس بنا رہے بیچ رہے یہ سب ڈیلر بنے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا میں ہو رہے ہیں انڈیا تو ہے ابھی اپنا بھی بنانے لگا ہے لیکن یہ انڈیا کے اپنے بات کی انڈیا کے پرائم منیسٹر یو ایس کے ویزٹ پہ جا رہے ہیں جس پر خواجہ آصف جو کہ ہمارے دیفنس منیسٹر ہیں انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بولا کہ اگر انڈیا اور یو ایس کے رلیشن بہتر ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کو اس کی قیمت عطا کرنی پڑے یا پاکستان کو مشکل فیصلہ کرنے پڑے ملکہ انڈیا اور یو ایس کے رلیشن بہتر ہونے سے مزید بہتر ہونے سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا آپ کے خیال دیکھیں نہ کوئی بھی ملک ہے نا تو وہ اپنی وہ فارن پلیسی کو سٹرونگ کرنا چاہے گا جو بھی فارن منیسٹر ہے وہ کسی بھی ملک ہے وہ تو ہر ملک میں جائے گا اپنی پلیسی کو ظاہر کرے گا جو بھی ہے لیکن پاکستان کو اس سے جلس ہونے کے بجائے اپنا پولیسٹی پوائنٹ رکھے بلکل دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے کہ ہمارے بھی رلیشن مزید بہتر ہوں گے ہم اپنی پولیسی دیسی بنائیں گے کہ ہمارے بھی رلیشن بہتر ہوں گے بجائے اس کے اور تھیکنڈ تنگ یہ ہے کہ کیا یو ایس ہمارے کہنے پر انڈیا سے رلیشن خراب کرے گا جی دیکھیں نا وہ ہمارے کہنے سے بلکل نہیں کرے گا جب وہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی باتشید کرے گا جو بھی ایگریمنٹ کرے گا وہ اپنی پولیسی کو دیکھے گا اپنا بینیفٹ دیکھے گا پہلے کہ یہ پولیسی ہمارے لیے بینیفٹ ہے یا نہیں دنیا کی نمبر ون پہ آ چکا ہے کنٹری آبادی کے لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اپنے رلیشن بہتر کرنا چاہے گا دنیا کا کوئی بھی کنٹری یا پاکستان کے ساتھ اس ٹائم جو سیٹویشن ہے دیکھیں نا اس وقت جو انڈیا ہے نا وہ اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کیسے ہی ہے یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں فورن پولیسی کو سٹرونگ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل فوٹ پرنٹ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی فورن پولیسی کو سٹرونگ رکھا ہوئے پاکستان کیا ہے پاکستان یوز ہو رہا ہے اس نے امریکہ کو اتنے ہمارے فوجی شہیدوں ہیں افغانستان میں اسی ہزار کے قریب ہماری جانے گئی ہیں اس سے پاکستان کیا بینیفیٹ ملے ہیں ڈالر ملے ہیں کچھ نہیں ملا ایک چیز اسی ہزار جانے بھی گئیں اور افغانیوں کو نراز بھی کیا بلکل کیا ہے اس سے ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے تو وہ پہلے پورا مند تھے اب وہ نہیں ہے ایسے ہی ہے پہلے وہاں پر کوئی خاردار بارڈر سسٹم نہیں تھا اوپن سسٹم تھا اب وہ کرنا پڑ رہا ہے وہ کیوں ہیں اب ہمارا کوئی بھی وارڈر سیف نہیں ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ آتی ہے بھائی اگر آپ جو آپ دینا چاہیں آپ جو آپ دینا چاہیں کہ انڈیا کے اگر بات کریں یا ان کی فارن پالیسی کی بات کریں وہ امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں رشیہ کے ساتھ بھی ایون چائنہ کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ چال رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں چائنہ نراز چائنہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں امریکہ نراز کبھی رشیہ کبھی امریکہ کبھی چائنہ یہ کیا ہم بیچ میں کبھی یہ دیکھیں نا یہ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا پوزٹیو پوائنٹ رکھے کہ ہم نے یہاں پر اسی ہزار فوجی مروا دی ہیں کہ ہمیں اس سے کیا بینیفٹ ملے ایک دولئر کے علاوہ وہ تو کوئی بھی کنٹری یہ کام کرے گا اسے پیسے ملیں گے لیکن پاکستان اپنی چیزوں کو اٹلائز نہیں کر پایا ہماری پولیسیز میں فورن پولیسیز کی بات کرو اور انڈیا کی فورن پولیسیز میں کیا فرق ہے ان کے ویجن میں اور ہمارے ویجن میں کیا فرق ہے بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سوچتے ہیں اپنی قوم کو رکھے یہ جو ہمارے منسٹر یہ جو امریکہ والے ہیں انڈیا والے ہیں یہ جو ہمارے منسٹر ہیں یہ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ پلتا رہے باقی اوام جائے بار میں نہیں میں یہی تو کہہ رہو نا ہم لوگوں میں کیا فرق ہے مطلب ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں مطلب ہمارے منسٹر اگر ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بڑے یا میں سوچ رہا ہوں کہ میرا پیٹ بڑے باقی اوام جائے بار میں کیوں ایسا سوچ رہے ہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے کیا ہم نہیں چاہتے پاکستان کی ریسپیکٹ ہو ہمارے فلیک کی ریسپیکٹ ہو یہ پاکستان کی پیار یہ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے پیڑ کی خاطر ہی کر رہا جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اب پیار والی بات رہی نہیں اگر آپ کا کوئی پانچ رپے کا دعو لگ رہا گئی پر آپ لگائیں گے میرا لگ رد میں لگاؤں گا وہ پیار والی بات نہیں رہی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیں گے پیچھے چھوڑ دیں گا ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں آگے آج ہوں میرا کام چل جائے باقی ملک جائے باہر میں جبکہ ایسے اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا کنٹری کا بھی نقصان ہوگا اگر انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں مزید مطلب ان کے اپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں ٹریڈ بہتری کی طرف جاتی ہے وہ اپس میں کارنر پلات ہیں پوری دنیا کی کنٹریز کو ہمارے ساتھ ریلیشن بہتر رکھنا مجبوری ہے یہ ہے دوسری طرف ہم ہود یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اگر امریکہ انڈیا سے ریلیشن بہتر کرے گا تو ہمارا دیکھیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے نا وہ براہ نام رہ گیا ڈیموگریسی نہیں رہی نہیں رہی یہاں پر آپ یہ آپ یہ دیکھیں سپریم کو آرڈر دیتی ہے اس کے آرڈر کو مانا نہیں جا رہا اپنے مطابق قانون بنائے جا رہے ہیں تو توڑے جا رہے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے میری بات سنیں کہ جو تیس عرب دی ہے انہوں نے سلانہ نام یہ صحت کے لیے اب دیکھیں چوبیس کلوڑ عوام میں تو بھی بندگ صور روپے آ رہا ہے ایک سال کا ایک سال کا اپنے ایک اگر بات کریں سپرینٹ گولی کتنے کی ہے بندے کے سار میں بھی درد وہ پانچ سو لگ جاتا ہے یہ صرف سو روپے دیر ہے سلانہ ایک بندے کو تو خود کتنا رکھا ہے اپنی وزارت کے لیے کتنے عرب رکھے ہیں ٹھیک ہے فورم منسٹر کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال رکھا ہے انہوں نے دفاعہ کیلئے اب وہ ہمارے کس کام آ رہا ہے کسی کام نہیں آ رہا اب جیسے بھائی نے بات کی ہے اچھا چلے ایک ہم جتنا بھی بجٹ کر لیں کیا جس کے لیے ہم اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں کیا انہیں ہم مقابلہ کر پائیں گے جتنی ان کی اکانومی ہے جتنی ان کے ڈیفنس بجٹ ہے جتنی ان کی سٹرینٹھ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ان کے بے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی سٹونٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جائے نہیں پاتے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے تو ہم آگے میں آپ کے جواب دیتا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم ان کو برابری کی سطح پہ ایک تو ریلیشننگ کہہ رہے ہیں آپ دوسری آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کیا ہم ان کو بیٹ کر پائیں گے بارڈر پہ یا بیانڈ ڈا بارڈر جو چیز آپ کر رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کا یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے ہم نہیں کر سکتے کیوں اب یہ جو چل رہے ہیں نا یہ جو ایراد چل رہا ہے یہ جو دور چل رہا ہے اب کوئی بھی کنٹری کسی کو ایسا جو مطلب اٹامیکلی یا جو آپ کی کہہ لیں اس کو یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ جاکے سامنے فائر ہوں گے سر ایسا نہیں ہوگا کیسے ہوگا یہ سارا ایسے ہوگا اگر آپ کا آگی اب ابھی جنگ ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی اور انڈیا کی جنگ نہیں ہوگی یہ ورلڈ وار ہوگی کیونکہ اٹامیکلی جنگ ہونی ہے یہ اٹامیک ہے سارا سسٹم جو ہے یہ مطلب آپ نے آپ ادھر سے مزائل یا آپ ادھر سے ایٹمی جو بھی ہے وہ اس کو فائر کرتے ہیں آپ چل جاتا ہے انڈیا میں اس کے اثرات ہوں گے بیونڈ دا بارڈر ہوں گے نا وہ سراتوں سے باہر ہوں گے تو وہ لوگ بھی آپ ری ایکٹ کریں گے بڑی ایتھینٹک بات کر رہی ہے اور کر رہے ہیں اب جو جنگ ہے یہ جو لڑائی ہے یہ اب اس دور میں یہ مسائل کا حل نہیں ہے اچھا سوال جو بیسک ویڈیو کی تھی کہ خواجہ صاحب صاحب نے اگر انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو اسے پاکستان کو کوئی بھاری قیمت نہ دینی پڑے یہ نہ ہو کہ پاکستان کو کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے مجھے بتائیں ان کے ریلیشن بہتر ہونے سے ہمیں کو بتاتا ہوں ہوگا definitely ہوگا ان کی بات کسی عادت تک ایتھینٹک ہے میں پی ایم ایل این کا سپورٹر نہیں ہوں میں پاکستان کا سپورٹر ہوں آہا definitely اس کی اثرات ہوں گے اثرات کیا ہوں گے اس کے کہ جب اس کے انڈیا کے اور یو ایس کی ریلیشن بالی بہتر ہوگی definitely ان کی مارکٹ میں ٹریڈنگ بالی جب ان کی ٹریڈنگ بالی آنیا جب ان کی ٹریڈنگ بہتر ہوگی تو definitely آپ کی جو معیشت ہے آپ کی ایک ایکانومی ہے وہ بیٹھ ہم تو میرا تو صرف یہ پوائنٹ آف یو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو یہ جو بھی ہمارا چھوٹا بائی ہے یہ سٹوڈنٹ ہے ایسے ہی ہے آپ نے ان کی گفت کو سنی سنی ہے میں ساری سن کے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ جو بائی کہہ رہا ہے بات ہمیں تھوڑا اپگریڈ کرنا چاہیے ایڈوکیشنل سسٹم کو ایک چیز دوسری چیز اگر کوئی مت دیکھیں مطلب وہ بھائی نے بات کی کہ وہ جرمنی لینگویش سیکھ رہا ہے وہ فرانسی لینگویش سیکھ رہا ہے وہ ایٹالین سیکھ رہا ہے ایسا ایشو نہیں ہے ایشو بھائی یہ ہے کہ ہم میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ جانا چاہتا ہے وہ بزنس میں آنا چاہتا ہے ہم اس کو جس تھیوری پڑا رہے ہیں ہم پریکٹیکل نہیں دے رہے اس کو جب تک ہم کسی کو پریکٹیکل اپنے بچوں کو نہیں دیں گے یہ بہتر نہیں ہوگا یہ چینج کیسے بہتر کر پائیں گے اپنے فارن پالیسیز کیسے بہتر کر پائیں گے ہم تو یو ایس دور کی بات ہے ہم تو اپنے نیبر افغانستان ایران کے ساتھ نہیں ریلیشن بہتر کر پائیں گے اپنے لوگوں کو وہ لوگ جو اس اہل ہیں انہیں چوز کر کے ہمیں اپنی попыт میں بھیجنا پڑے گا تو یہ بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی نسلMUSIC جو آرہ ہے اگر نوازشریف ہے تو جب آپ دیتے ہیں ہمارا جو کلچر ہے نا ہم ہے ہماری جو کلچر ہے ہمارا کلچر سین تو سین صرف یہ ہی ہے کہ ہم دینا ہوتا ہے تھانے کچیری کی ہاتھ تک ووٹ ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس بندے کا ذرا سا کسی پولیس والے کے ساتھ ہمارے ملک کی ریالیٹی ہے کوئی اس کو اکسپٹ کرے یا نہ کرے کسی وکیل کے ساتھ کسی بھی وہ جو لاز ریلیٹڈ کوئی ادارہ ہے یا مطلب گاؤں میں ایک نمبردار ہے اب نمبردار ایک ہے گاؤں میں ایک یوسی میں ایک چیئرمین ایک ہے وہاں پہ جو انس اس کی عبادی ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ سارے کیوں اس کو ووٹ کرتے ہیں کہ یار کل کو ہمیں اس سے کام پڑھ سکتا یا اس بیس میں تو ہم ووٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے کام کے لیے ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے ووٹ نہیں دے رہے ہم پاکستان کے لیے نہیں دے رہے ابھی تک ہم نہیں دے رہے نہ ہم نے دیکھا کسی کو دیتے ہوئے اگر کوئی ایسا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں ویژن میں اور سوچ میں کیا فرق ہے انہوں نے بولا ایڈیوکیشن سسٹم کا فرق ہے آپ کے خیال میں سوچ میں کیا فرق ہے مطلب انڈیا والوں کی سوچ اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ان کا جو ویژن ہے نا وہ اپنا آئی ٹی پہ فوکس کر رہے ہیں دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے آپ امیجن نہیں کرسکتے ایسے ہی ہے میں مجھے آئیڈیا ہے آپ کی مطلب آپ کو آئیڈیا ہے لیکن ابھی یہ پندرہ بیس لوگ کھڑے ہیں بلالیں ایسے ہی ہے ان سے پوچھیں ٹکنالوجی کا پتہ نہیں ہوگا انٹیلیجنس کا نہیں پتہ سر آج بھی ہم لوگ ہارڈ ورکنگ پہ بلیو کرتے ہیں ہم لوگ سمارٹ ورکنگ پہ بلیو ہی نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے سوزوکی ختم کر کے جا رہا ہے مطلب آپ کے جو ادارے ریگولری چل رہے ہیں وہ بھی بند کر کے اس کو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ایک تو ابھی دیکھیں ریسینلی انسیڈنٹ ہو ہے یہ ہمارے لیے کلمی ہے تین سو داس لوگ خبر کے مطابق یہ جسٹ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نیوز پہ آگے ہیں جو مطلب ایک شو ہوگئے ہیں جو ہائیلائٹ ہوگئے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اتنی دنیا روزانہ ایسا ہوتا میں تھا ٹھیک ہے مطلب لاسٹ یر کی بات ہے کہ ہمارے یہ اپنی اداروں کی مطلب یہ ہمارے اپنے جو اخبار ہوگا رہا ہے نا ان کی ہمارے میڈیا کی خبریں تھی کہ راؤنڈ آباوٹ سیکس پوائنٹ فائیو ملین لوگ جو ایجوگیٹر ہیں جو سکلز ہیں مطلب ڈاکٹر ہیں آپ نے بولا سیکس پوائنٹ فائیو میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹ پوائنٹ فائیو میں بھی آئیم رونگ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ تقریبا ٹھیک ہے یہ لوگ پچھلے سال یہ پچھلے سال چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیگل وے سے اب آپ سوچیں اگر وہ مائنڈ یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے اگر ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں مطلب آپ کے پاکستان کی جو ٹوٹل انکم ہے اس سے زیادہ ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ لوگ یہاں پہ ہوں تو بھی سوچیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا فوٹ پرنٹ پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے وہ ایرہشیا کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کر رہا ہے اور یو ایس کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے حالانکہ ان کا لڈاک کا ایشو چل رہا ہے پھر بھی وہ ٹریڈ کر رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی احسا ملک نہیں ہے جس کے ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز نہیں چل رہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سلیوشن کیا ہوتا ہے اس کا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فنینشلی سٹرانگ کریں جب آپ فنینشلی سٹرانگ کریں گے نا مطلب دو لوگ ہیں دو میں آپ کو ایک نا گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں دو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو ایک بندہ جو تھوڑا سا ایٹی پہ ہوتا ہے دوسرا فوٹی پہ ہوتا ہے فوٹی والے کی کوشش ہوتی ہے یار میں اس سے ٹچ کر کے نہ اسے ہینڈ شیک کروں نہ کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں پوزیٹیو سوچ یہ ہوتی ہے جب آپ آ جاتے ہیں دوسرے وے پہ نہیں نہیں میں اس پہ لڑوں گا اب ایٹی پرسنٹ والے کو کیا فرق بڑے گا وہ تو پہلے ہی ایٹی پہ ہے لیٹس کول فرق بڑھ بھی جاتا ہے اس کا پھر پھر بھی بچ جائے گا اس کا ووٹی اس پہ ووٹی لگانے کے بعد وہ پھر بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا لیکن جب وہ فوٹی والا پنگا لے گا تو اس کے ساتھ پاس کیا بچے گا اور جو آپ اب بات کر رہے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں سرکمسٹانسز ہیں ان میں کیا ہوگا اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو سر نہیں ہوگی اگر ہوتی ہے تو نیوکلیر وار ہے یہ کو وہی گولی